نامبر گلوکار عبرالحق نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں بولی ووڈ ادکارہ کترینہ کیف کے ساتھ فلم آفر ہو چکی ہے جبکہ متعدد میوزک آلبمز میں بھی کام کرنے کی آفر ہوئی تھی لیکن انہوں نے منع کر دیا یہ انکشاف انہوں نے ایک یوٹیوب پاڈکاسٹ کے دوران کیا گلوکار سے جب بھارت سے آفر ملنے سے متعلق سوال کیا گیا تو عبرالحق نے کہا کہ انہیں پڑوسی ملک سے فلموں اور میوزک آلبم کی آفر ہوئی تھی لیکن انہیں کانٹریکٹ کی شرائط سمجھ نہیں آئی گلوکار نے کہا کہ کانٹریکٹ میں شرط تھی کہ انہیں کشمیر اور دیگر موضوعات کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنی انہوں نے کہا جو ملک ازادی اظہار پر یقین رکھے اسے ایسی باتی نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے انہوں نے فلموں اور میوزک آلبم کی آفر قبول نہیں کی عبرالحق نے انکشاف کیا کہ جس فلم کی انہیں آفر ہوئی تھی اس میں بولی ووڈ ادکارہ کترینہ کیف بھی کاسٹ میں شامل تھی گلوکار نے کہا کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ کترینہ کیف بھی فلم میں کاسٹ ہو رہی ہے تو ان کے دوست انہیں تنگ کرنے لگے عبرالحق نے مزائیہ انداز میں کہا کہ ان کے دوستوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اگر تمہیں فلم نہیں کرنی تو ہمیں تو جانے دو گلوکار نے کہا کہ جس بھارتی کمپنی سے انہیں فلم کی آفر ہوئی تھی وہ پر جوش تھے لیکن جب انہوں نے آفر قبول کرنے سے منع کر دیا تو کمپنی نے کہا کہ زندگی میں آج تک کسی شخص نے ان کی آفر کو قبول کرنے سے انکار نہیں کیا وہ سمجھ رہے تھے کہ عبرالحق فوراں آفر قبول کر لیں گے تاہم ادھاکار نے یہ واضح نہیں کیا کہ انہیں فلم میں کون سے کردار کی پیشکش ہوئی تھی اس سے قبل کئی نامور پاکستانی ادھاکار یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ انہیں بولی ورڈ فلموں میں کام کرنے کی آفر کی جا چکی ہے تاہم کچھ وجوہات کی بنا پر انہوں نے آفر قبول نہیں کی جن میں احسن خان سنم جنگ مہوش آیات ہمایو سعید اور دیگر شامل ہیں تاہم کئی ادھاکار بولی ورڈ انڈسٹری میں کام کر چکے ہیں جن میں سجل علی سوا کمار پواد خان شامل ہیں